اسلام علیکم دوستو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ سفر محراج تک پڑھ لیا تھا سفر محراج جو ہے وہ استائیس رجب اور سوری استائیس رجب اور دس نفی کو پیش آیا تھا اب گیارہ نفی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حج کے مہینوں میں جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے دوسرے علاقوں سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو آپ نے جو ہے وہ چھے مدینے کے لوگوں سے ملاقات کی چھے لوگوں کے گروہ تھا اور تھوڑا تھا میں مدینے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے اس کی ہسٹری تھوڑا سی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئے تو مدینے کا جو پرانا نام تھا وہ تھا یسرب یسرب کہتے بیماری کا گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا مدینہ میں دو طرح کے قبائل آباد تھے اربوں کے ایک تھے اوس اور ایک تھے خزرج اور یہ آپس میں اکثر جو ہے نا ان کا کنفلکٹ رہتا تھا اس کے علاوہ یہودیوں کے جو تھے وہ تین قبائل آباد تھے پہلے کا نام بنو کین کا دوسرے کا نام بنو نظیر تیسرے کا نام بنو قریزہ تھا تو یہ جو یہودیوں کے قبائل سے باقی جب یہ ان کی آفس میں لڑائی ہوتی تھی تو یہ عرب کے جو لوگ تھے یہ بیسیکلی عرب آربا تھے یعنی اریجنل جو عرب تھے نا جو یمن سے آئے ہوئے تھے یہ ان کو مارتے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ بہت جل جو ہے نا ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں تو ہمارے کتاب میں ان کی نشانی ہے اور انہوں نے ادھر ہی آنا مدینہ میں تو ہم جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر جو ہے پھر تمہیں مارائیں گے کیونکہ جب نبی ہمارے درمیان ہوں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے تو اوس اور خزرج بھی بڑے حیران تھے کہ اب یہ کون سے نبی آنے والے ہیں تو دوبارہ ہمارے اس جگہ بھی جاتے ہیں تو جب چھے مدینہ کے جو لوگ تھے جن کا تعلق اس قبیلے سے تھا ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اپنی نبوت رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پر ایمان لیا اور اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو تو ان لوگوں نے اپس میں مشرع کیا کہ یہ وہی نبی تو نہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں ڈراتے تھے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں ہم کیوں نہ ان پر ایمان لائیں تو بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآ سے کچھ اید و پیمان کیے اور اگلے سال مزید لوگ لانے کا وعدہ کیے تو اگلے سال یعنی بارہ نبی کو بارہ لوگ مطلب جو تشریف لائے اور ایک پہاڑ تھا حقبہ اس میں یہ جو ہے پھرین گئی بیعت لی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسے کہتے ہیں بیعت حقبہ اولہ یعنی بیعت وہ جو عقبہ پہاڑی میں لی گئی اور پہلی والی ٹھیک ہے تو بارہ لوگوں نے بیعت لی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولیں گے آپ پس میں لڑائی نہیں کریں گے حرام نہیں کھائیں گے شراب نہیں پییں گے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا اور بیعت میں اور یہاں جو بتا دوں کہ جو چھے مدینے کے لوگ آئے تھے ان میں سب سے پہلے جس نے ایمان جو اسلام قبول کیا تھا اس کا نام تھا سوید بن سامت ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو تھے ادھر کے مسلمان تھے اب ہی آگے چلتے ہیں تو اگلے سال جو ہے وہ پھر بارہ لوگ آئے بارہ سال بارہ نبوی کو اور بیتہ اکبہ اولہ ہوئی تو ان لوگوں نے پھر پرومیس کیا کہ ہم اگلے سال جو ہے مزید لوگ لے کر آئیں گے تو تیرہ نبوی کو جب حج کا سیتن آیا تو بہتر لوگ جو تھے وہ آئے یہ بہتر لوگ کیسے آئے کہ وہ جو بارہ لوگ گئے تھے انہوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور وہاں سے پھر جو ہے وہ بہتر لوگ مزید مسلمان ہونے کی نیت سے آئے تو ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی نے جو پھر بیت لی اس کا نام تھا بیتے اکبہ سانی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے تیرہ نبوی کوئی اور بہتر لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے دین کی تعلیم کے لیے کوئی ہمیں استاد مہیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی ان کا نام ہے مصب بن عمیر یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن کی جو ہے شکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے اور ان کی شہادت جو تھی وہ غزوے اخت کے میدان میں ہوئی تھی اور اس وقت لوگوں نے یہی سمجھے تھا کہ شاید ناؤس بلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرتیا گیا تو ان کو جو تھا آپ نے ان کے ساتھ روانہ کیا تو ان کا جو یہ جو تھے پھر وہاں پر مدینہ میں رہے اور وہاں پر یہ اسد ابن زرارہ کے گھر میں جو ہے وہ ان کی اس میں پرورش میں ان کی سرپرستی میں رہے اور یہ وہی اسد ابن زرارہ ہیں جو سہل اور سہیل جن کی جو وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ مسجد نبی کی جگہ ان دونوں بچوں کے نام تھی تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیل کی تھی اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے پیمنٹ کی تھی تو یہ ان دونوں بچوں کی پرورش کر رہے تھے تو اسد ابن زرارہ کے پاس ہی جو ہے مصب بن عمیر بھی مہمان رہے اور پھر مصب بن عمیر کو جو ہے وہ فیمس ہو گئے اعظہ مولم مدینہ یعنی مدینہ میں جو ٹیچر ٹیچر ان کا لقب بن گیا تھا یام مکری یعنی اے استاد استاد ٹھیک ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا سورہ یوسف اور سورہ انکبوت میں اچھا سورہ یوسف کا تو آپ کو میں نے سورہ یوسف یوسف کے اس قسم بتایا تھا انکبوت کا مطلب ہوتا ہے کےکڑا یا مکڑا ٹھیک ہے اور اچھا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حجرت کا حکم ہوا تو آپ نے جو ہے وہ پھر کیا کیا ہے کہ ستائیس تاریخ ستائیس سفر کو آئیستے سے تمام مسلمان جو تھے وہ حجرت کرنا شروع ہوئے اور پھر آخر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا گئے تو آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک اونٹنی کو رینج کیا جائے تو انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام تھا کسوا تو یہ اونٹنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیمنٹ کی حضرت ابو بکر کو اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید لی ان سے اور اس اونٹنی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک ہوئے مدینہ کی طرف تو ستائیس سفر کو آپ نے جو ہے آغاز کیا سفر کا آپ نے اپنے بستر پر جو اپنے گھر کیونکہ صحاب جو تھے پریش تھے ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں سے جو ہے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے گا تو اس کو پھر خون بہا دینا پڑے گا اس کی بجائے ایسا کرتے ہیں جو قریش کی جتنے بھی بڑے قبائل ہیں وہ اپنا ایک ایک آدمی دیں اور وہ سب مل کا جو ہے وہ اکٹھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤذ بلہ شہید کریں تاکہ جو ہے نا وہ کسی پر بھی جو اس کا بلیم نہ آئے کسی بھی قبیلے کے اوپر اس کا بلیم نہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر تھا آپ نے جو ہے اپنے بستر کے اوپر دلی کو لٹایا اور ایسے باہر گھر کے باہر جو چاروں طرف جو ہے فار نے قریش نے پہرہ لگا رکھا تھا تو آپ جو ہے وہاں سے نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور مٹھی میں جو ہے وہ جو مٹھی تھی مٹھی اٹھا کر جو ہے قریش کی طرف پھیکی تو جس سے ہے قریش کی آنکھوں جو فار بیٹھے وہ دھماں پہ ان کی آنکھیں وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے اندھے ہوگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے تو یہ بھی ایک پاسٹوے پر قیمسی یوز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرس کے وقت کونسی تلاوت کر رہے تھے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے پھر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ گار سور پہنچے گار سور میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن قیام کی ہے یہ اس لیے تھا کہ تھوڑا سا میں آپ کو ریٹیل میں بتا دیتا ہوں یہ مدینہ ہے یہ مکہ ہے اب یہاں سے ایک شہرہ گزرتی ہے جسے شہرہ شام کہتے ہیں جو شام کی طرف جاتی ہے یہ واحد راستہ تھا جس کے ذریعے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ٹرائول کرتے تو اس راستے پر سخت پہرہ دے دیا تھا لوگوں نے تو جو تین دن آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے گار میں رہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادھر سے جانا تو چلے گئے یعنی وہ کسی اور راستے سے چلے گئے ہیں اور وہ جو تھا اپنا پہرہ میں نرمی لے آتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی وہ پروائیڈ کرتی تھی حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اور ان کے ساتھ ایک ازاد کردہ غلام تھے جن کا نام تھا آمیر بن پہیرا یہ بھی جو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے اور یہ جو تھے وہ آپ کو کھانا پروائیڈ کرتے تھے تین دن تک وہاں پر یہ پکریاں چرانے کے بہانے وہاں پر آتے تھے دونوں اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکر کو خانہ دے کر تو پھر واپس چڑے جایا کرتے تھے اچھا جو مکہ میں ابو جہل تھا اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑ کر لانے پر زندہ یا مردہ سو اونٹوں کا انام رکھا تھا تو سو اونٹ آج کے دور کے آپ سو اونٹ لگا لیں کہ ایک اونٹ اگر جو ہے وہ کم از کم پانچ لاکھ کا بھی آتا ہو تو سو اونٹ کا مطلب ہے تقریباً پانچ کروڑ پر تو اتنا بڑا انام جو ہے ابو جہل نے رکھا تو اس دوران پھر ایک کھوجی تھا جس کا نام تھا سراکہ ابن جاشم یہ بعد میں پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا تو یہ جو تھا وہ کھوج لگاتا لگاتا غار سور کے جو دروازے تک پہنچ گیا تو لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ وہاں پر نہیں یہ سوری ابو جہل کے ساتھ جو وہاں پر پہنچ گیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے جو ہے وہ وہاں پر جو گار سور کا دروازہ تھا جو اوپننگ تھی اس کی وہاں پر کبوتری نرڈے دیئے اور وہاں پر کبوتری نرڈے دیئے اور مکری نے جو ہے وہ وہاں پر ایک جالہ بن دیا اور جب ابو جہل نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالہ لگ رہا ہے محمد یہاں اندر نہیں ہو سکتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا یعنی نیچے کی طرف ہو کے دیکھا تو ہمارے جو ہیں وہ ہم انہیں نظر آ جائے گی لیکن اللہ تعالی نے آپ کی جو ہے وہ پھر حفاظت فرمائی سوراکہ ابن جاشہ پھر مزید آپ کے پیچھے آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ سوراکہ میں تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ وہ کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور سوراکہ نے جب ایک دو دفعہ کوشش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرے یا جا کے وہ بتائے جاسوسی مخبری کرے لیکن اللہ تعالی نے اس کے جو تھے وہ گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں ریت میں گھڑ جاتے تھے پھر وہ توبہ کرتا پھر نکل لاتے پھر وہ آگے بڑھنے کوشش کرتا پھر گھڑ جاتے آخر کار اس نے پکی توبہ کی کہ میں جو ہے وہ اس چیز سے توبہ کرتا ہوں کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں مخبری کروں تو پھر جو ہے اس کی نجات ہوئی اور اللہ کے نبی نے اس کو خوشکبری دی تھی کہ سراکہ تمہیں اند قریب کسرہ کے کنگن پہنے جائیں گے پھر حضرت عمر کے دور میں جب کسرہ ایران فتح ہوا تو اس کی کنگن لائے گئے تو حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے ان کو کنگن پہنے آئے تھے کہ یہ بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے تمہارے جو حدیث تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے کہ تمہیں پینا دی ہیں ایک دفعہ اچھا جی آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر جو ہے نا آگے ایک گائیڈ جسے کہتے ہیں نا جو سفر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس طرح کا ایک گائیڈ تھا اس بندے کا نام تھا عبداللہ ابن عریکت اس شخص کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گائیڈ ہائر کیا کچھ پیمنٹ دی اس کو اور اس نے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ مدینہ کا رستہ جس طرح سے پہنچایا باحفاظت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رستہ نہیں اپنایا تھا کیونکہ یہ مدینہ تھا یہ مکہ تھا یہ وہ شہرہ شام گزر رہی تھی لیکن آپ اس کے طرح نہیں دے بلکہ ادھر بارڈر پہ سمندر کے ساتھ جو آسیر ماؤنٹینز ہیں ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے پھر پہنچے ہیں مدینہ تو ایک لمبا رستہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا تھا تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ ایک سفید کلر کا جھنڈہ تھا جو اس چیز کے علامت تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور اس کا نام تھا بریدہ اسلمی تو یہ اسلام کا جو ہے وہ پہلا علم بردار بھی ہے ویسے اسلام کے جو پہلے علم بردار ہے وہ مصب بن حمیر ہے جنہوں نے گزرہ بدر میں جنڈہ اٹھایا ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سفر کو جو ہے وہ اپنے حجرت کا آغاز کیا تھا اور جو ہے وہ آپ آٹھ ربی الاول کو قبا پہنچ کے یعنی کہ آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ کا سفر جو ہے وہ پانچ سے چھے گھنٹے کا سفر ہے اور تقریباً تین چار ایک سو میل بنتا ہے یہ چار سو کلومیٹر بنتا ہے تو یہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً وہ جو ہے سفر آٹھ سے نو دن میں جو ہے وہ مکمل کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے مطلب چھپ چھپا کر اور بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں پر پہنچیں قبا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یہ قبا جو ہے مدینہ سے کچھ ہی مصافت پر قریب اس کے واقعہ ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اچھا یہاں کچھ قویسٹنز آپ کے میں کلیر کرا دوں اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد کوبا اور جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے وہ وہ قابہ صلی اللہ جو حضرت آدم نے کتامیر کیا تھا یہ مسجد حرام جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ پھر گیارہ ربیو لول کو حضرت علی بھی تشریف لے آئے حضرت علیہ وسلم نے اپنے بستر بھی لٹایا تھا پھر جب وہ صبح قریش نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے وہاں پر حضرت علی تھے تو حضرت علی کو اصل میں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ امانتے لٹانے کے لیے وہاں پر لٹایا تھا پھر حضرت علی نے جو ہے وہ امانتے جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ذمہ تھیں وہ واپس کر کے جو ہے یہ بھی وہاں سے چلے آئے اور گیارہ ربی لول کو یہ بھی قبا میں پہنچ گئے اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں جو ہے وہ پہلا جمعات آگیا اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چل پڑے سفر کی شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگ جو تھے وہ بڑے عرصے سے روزانہ مطلب آتے تھے بارٹر پہ اور مدی شہر سے بہار اور دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا نہیں گئے اور وہ سارا دن انتظار کر کے جو واپس چلے جاتے تھے تو جب جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو اس دن بھی وہ سب لوگ بہار کھڑے ہوئے تھے مدینہ کے بہار تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ناظر آئی تو جو ہے وہ پھر یہاں پر بنو نجار کی جو تھی لڑکیاں انہوں نے دف بجایا بنو نجار وہی ہے جدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی سلمہ جن کی شادی حاشن سے ہوئی تھی ان کا جو ہے یہ قبیلہ تھا تو بنو نجار کی لڑکیوں نے جو ہے وہ دف بجایا اور آپ سے گیت کہلیں یا انہوں نے جو شاعری اس کی پڑھی اور دف پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسوہ پر سوار تھے یہ وہی اونٹنی تھی جو عزت ابو بکر سے ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشیز کی تھی تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ اپنی کسوہ پر چھوڑتا ہوں یہ جس کہ گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں ادھر جو ہے وہ اپنا قیام کروں گا تو آپ نے جو ہے وہ پھر کسوہ کو چھوڑ دیا کسوہ جو ہے وہ جا کر حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے باہر بیٹھی اور پھر حضرت ابو ایوب انساری کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں چھے ماہ قیام کیا تو حضرت ابو ایوب انساری کے مہمان رہے تھے حضرت ابو ایوب انساری کو اس لیے میز بانے رسول بھی کہا جاتا ہے اور ان کے گھر کے دو حصے تھے تو انہوں نے نیچے والا حصہ جو ابو ایوب انساری کو دے دیا تھا اور اوپر جو ہے خود رہتے تھے تو حضرت ابو ایوب انساری کے بارے میں بتا دوں کیونکہ یہ جو ان کی جو ہے وہ قبر جو ہے قبر مبارک وہ استمبول میں ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کا کام یہ کہ بہرحال یہاں پر بھی جاتے تھے جیسے قبا میں گئے تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر تو یہ اسلام کی دوسری مسجد مسجد نوی کی تعمیر ہوئی اور اس کی زمین جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یتیم بچے جن کا نام سہل اور سہیل تھا جو اسد ابن زرارہ کی پرورش میں تھے تو یہ یتیم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کی حضرت ابوکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر جو ہے وہ رقم ادا کی اور پھر یہ جو ہے وہ دونوں بچے دیس جگہ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی کی تعمیر کی اور اس سے آگے جو ہوگی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ